بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ملک شاہ زائب اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جوب کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں یا آپ انٹرنشپ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے مجھے ان کے میسیج آتے تھے وہ کہتے تھے ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے یا یار میری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے مجھے کوئی انٹرنشپ بتاؤ مجھے جوب نہیں ملتی میں نے اتنا اپلائی کیا ہے تو جوب کیسے نہیں ملتی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو سٹریٹیجی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس طرح اپلائی کرو انشاءاللہ آپ کو ضرور جوب ملے گی تو جوب آپ کو بتا ہے گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے پرائیویٹ ہو سکتی ہے کونٹریکٹ بیسیس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اون لائن اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اس سے بھی پیسے کما سکتے ہو یا اون لائن بھی جوب کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انٹرنشپ فائنڈ کرنا سکھاؤں گا جوب فائنڈ کرنا سکھاؤں گا اون لائن جو بزنس ہے وہ کیسے کر سکتے ہو اون لائن آپ پیسے کیسے کما سکتے ہو اس کے لیے میں سپیشل ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے تو میری سٹریٹیجی تو یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ جوب کے لیے اپلائی کرو جتنی زیادہ جوب کے لیے اپلائی کرو گے اتنی زیادہ آپ کے جوب ملنے کے زیادہ چانسز ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ جوب کو اپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے لوگ اس وجہ سے کم جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایزی وے بتاتا ہوں جس سے آپ بہت جلدی پانچ منٹ میں دس بیس جوب کے لیے اپلائی کر لوگے ٹھیک ہے تو وہ میتھرڈ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے مستقبل.com اور اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ اور ہے روزی.پ کے ان دونوں کے اوپر آپ نے اکاؤنٹس بنانے ہیں مستقبل.com کے اوپر میں آپ کو سکھا دیتا ہوں یہ ویب سائٹ آپ اوپر کرو گے یہاں پہ آپ کے پاس لاؤگن کا بٹن ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا اگر آپ کا اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ نے لاؤگن کرنا ہے اکاؤنٹ بناوا نہیں ہے تو آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو جس طرح فیس بک کو استعمال کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں نا کریئٹ کرتے ہیں پھر فیس بک استعمال کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح یہ بھی ایک ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہو تو یہاں پہ اپنا ای میل اپنا ڈالنا ہے پاسورٹ دینا ہے یہاں پہ اپنا فرس نیم لاس نیم اپنا کنٹری سٹیٹ سٹی اور یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اور پھر ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے جب ریجسٹر کے اوپر کلک کر دوگے تو آپ نے یہاں پہ جو اپنا ای میل ڈالا ہوگا اس ای میل سے آپ نے لاغن کرنا ہے ای میل پہ لاغن ہوگے تو آپ کو مستقبل والوں کی ایک میل آئی ہوگی ویریفیکیشن میل جو کہ ویریفائی کر رہے ہوں گے کہ کیا آپ ہی تھے جس نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا تو وہاں پہ ویریفائی کا ایک بٹن سا ہوگا ایک لنک ہوگا اس کے اوپر آپ نے ایک لنک کلک کرنا ہے تو جب کلک کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا اور کریئٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ایدھر لاغن کے اوپر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا ای میل پاسورٹ جو ابھی ابھی بلایا تھا اس کو کریئٹ کر کے لاغن کرنا ہے تو جب آپ لاغن کرو گے تو اس طرح آپ کے پاس کوئی سنیریو آ جائے گا آپ نے یہاں پہ ریزیوم کے اوپر کلک کرنا ہے ریزیوم کا مطلب آپ کی سی وی تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے اپنی سی وی کریئٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سی وی کریئٹ کرنے کے لئے یہاں پہ بہت سارے بلوکس ہوں گے پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن آپ نے دینی ہے تو یہاں پہ لکھو گے اپنا فرس نیم لاسٹ نیم فادر نیم سی این آئی سی وغیرہ جنڈر میل وغیرہ سارا کچھ جو آپ نے کیا ہے لینگویجز جو بول سکتے ہو مطلب جس طرح سی وی ہوتی ہے نا اسی طرح یہ آپ کی ایک اون لائنیس ویب سائٹ کے اوپر سی وی بن جائے گی تو جب سی وی بن جائے گی تو آپ نے یہاں پہ جاپس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو جاپ آپ کو چاہیے نا وہ آپ نے یہاں پہ سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سپوس کرو گیم ڈوالپر ہوں تو مجھے گیم ڈوالپمنٹ کی جاپس چاہیے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں یونیٹی گیم ڈوالپمنٹ یونیٹی گیم ڈوالپمنٹ اور سٹی کون سے سٹی میں مجھے جاپ چاہیے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اسلام آباد یہاں سے آپ نے انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھو آپ کے پاس کافی ساری یونیٹی گیم ڈوالپمنٹ کی جاپس آگئی ہیں ٹھیک ہے جو کے ساتھ یہاں پہ سٹی لکھا ہے اسلام آباد میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جوپس ہیں یہ دیکھو یہ والی جوپ ہے اس کے علاوہ یہ جوپ ہے اس کے علاوہ یہ جوپ ہے یہ جوپ لکھی یہ جوپ ہے اس ساری گیم دیولپمنٹ کی جوپس ہیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپلائے کرنا ہے تو انٹرنشپس بھی ہیں یہاں پہ اور جوپس بھی ہیں اب یہاں پہ دیکھو انٹرنی ان کو چاہیے اور اس کو سیلری کتنی پے کریں گے آٹھ ہزار سے بارہ ہزار تک تو آپ نے اس کو right click کر کے نئے tab میں open کرنا ہے یہ والی job ہے اس کو بھی آپ نے right click کر کے new tab میں open کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ open کر لوگے تو مطلب جتنی بھی jobs ان ساری jobs کو آپ کیا کرو ایک نئے tab میں اس طرح کر کے open کرتے جاؤ تو یہ کافی ساری jobs ہیں ساری کے لیے آپ نئے tab میں open کرو تو جب open کر لوگے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے never pay for application test for یہ یہاں پہ لکھا ہے applied مطلب اس والی job کے لیے میں نے پہلے سے apply کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کو close کرتا ہوں اور کوئی job ہوگی اس کے لیے بھی apply کیا ہوا ہے یہ دیکھو میں نے پہلے سے i think apply کیا ہوا ہے ان ساریوں کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ apply کا button ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی ایسی job دیکھتے ہیں جس کے لیے میں نے apply نہ کیا ہوں تو یہ دیکھو جب میں جب سرچ کر رہا تھا نا job تو یہ اس وقت کا ہے سارا سنیریو یہ دیکھو یہ والی job ہے تو میں نے ساروں کے لیے apply کیا ہوا تھا مجھے اس طرح کر کے job بھی لیے اب یہ دیکھو یہاں پہ جب آپ open کرو apply کا button ہوگا یہاں پہ آپ نے apply پہ click کرنا ہے یہ ان کی کچھ requirements ہوں گی تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو tick tick کرنا ہے اگر آپ ان کی requirements کو meet کرتے ہو یہاں سے آپ نے apply کرنا ہے تو جب آپ apply کروگے تو وہ جو ابھی آپ نے online cv career کی تھی نا یہ دیکھو لکھا آگیا congratulations you have successfully submitted your application تو ابھی ابھی جو آپ نے بنائی تھی نا cv وہ cv ان لوگوں کو forward ہو جائے گی تو ان لوگ کے پاس کافی ساری email آئیں گی اس طرح ان کو email send کریں گے تو وہاں سے ہو سکتا ہے آپ کو email send کریں کہ اس date کو آپ کا interview ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو call بھی کر لیں تو call جب آپ کو کریں گے تو آپ کا number own ہونا چاہیے تو میں بھی یہ mistake کرتا تھا job apply کرتے وقت کہ میں apply تو کر دیتا تھا لیکن نہ تو میں email دیکھتا تھا اور نہ تو میں اپنا mobile on رکھتا تھا mobile میرا off ہوتا تھا جب وہ لوگ مجھے call کرتے تھے تو میرا آگئے mobile off ہوتا تھا جب mobile off ہوتا تھا تو نہ مجھے ان کی call آتی تھی نہ interview ہوتا تھا نہ job ملتے تھی ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ apply کر سکتے ہو اور اگر آپ کو اپنی field کی job چاہیے suppose کرو آپ کو graphic designer کی job چاہیے graphic designer یہاں پہ آپ لکھو graphic designer internship یہاں پہ لکھو مستقبل ٹھیک ہے enter کرو مستقبل مستقبل.com پہ آپ کا account بناوا ہے یہاں سے right click کرو تو یہاں پہ دیکھنا job آجے گی آپ کو android developer کی چاہیے web developer کی job چاہیے یا کسی بھی اور طرح کی اور کسی بھی category کی آپ کو job چاہیے جس کی بھی چاہیے تو یہاں پہ لکھو اور یہاں پہ مستقبل لکھو تو یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس یہ ساری graphic designer کی jobs آگئی ہیں ٹھیک ہے یہ internship ہے ہر روز ان کی jobs آتی ہیں اور ہر روز آپ نے apply کرنا ہوتا ہے اور ایک بات اور میں آپ کو ان مستقبل بلوں کی بتاؤں آئی تنک باقیوں کا بھی ہوتا ہوگا اس کا مجھے نہیں پتا لیکن آپ اپنا email login کرو login کرنے کے بعد inbox میں آو inbox میں نہیں تو یہ spam میں click کرو spam میں آوگے تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھو مستقبل والوں کی ہر روز ایک مجھے mail آتی ہے 17-18 کو آئی ہے 18 کو آئی ہے 19-20-22 ٹھیک ہے تو آپ apply کرو اس کو open کرو email کو جتنی بھی ان کے پاس jobs آئی ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو send کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ ایک ایک چیک کرنے کے بجائے control f press کرو suppose کرو مجھے graphic designer کی job چاہیے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں graphic ٹھیک ہے تو جس جس میں graphic آ رہا ہوگا وہاں پہ مجھے لے جائے گا یہاں سے اس کے اوپر click کروں گا تو یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ graphic designer ایک یہ job ہے تو اس کو میں right click کر کے نئے tab میں open کر لیتا ہوں second بھی آتے ہیں multimedia graphic designer یہ پتہ نہیں کون ہوتا ہے اس کے بعد آگے graphic designer internship یہ ایک اور ہے تو اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ ایک اور یہ کوئی company ہے یہاں پہ ایک اور اس کے علاوہ آ رہی ہے graphic designer internship تو یہ کافی ساری آ رہی ہیں اس کے دعا graphic designer ایک اور یہ اس کو بھی میں نئے tab میں open کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھو ایک لکھا ہے web designer چاہیے ان کو یا graphic designer چاہیے اس کو بھی میں اسی طرح کر کے open کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ان کی ساری requirements لکھیں ہوں گی انتنا ان کو experience چاہیے اتنی ان کی salary ہوگی morning کی ہے evening کی ہے جو کچھ بھی ہے last date وغیرہ تو آپ نے یہاں سے apply کرنا ہے تو جب apply کرو گے وہی والے questions ہیں انسانوں کو آپ نے yes yes کرنا ہے اور apply کر دینا تو آپ apply ہو جائے گا کچھ انہوں کے بعد وہ آپ کو email کریں گی آپ کو number سے call کریں گی interview کے لیے اور پھر اس کی base پہ selection ہوگی تو بالکل اسی طرح میں نے ابھی آپ کو مستقبل.com پہ سکھایا ہے ایک اور website ہے rosie.pk اس کے اوپر بھی آپ نے اپنا account بنانا ہے اس کا بھی سارا system ایسا ہے اس پر بھی ایسا ہی cv بناتے ہیں ایسا ہی apply کرتے ہیں same to same ایسا ہی system ہے just user interface تھوڑا سا different ہے تو دونوں پہ اپنے account بنانا ہے اور ہر روز apply کیا کرو اس طرح job کے لیے 10 دن continuously کرتے رہو تو دیکھنا آپ کو کتنے سارے interviews کے لیے بلایا جائے گا کہیں نہ کہیں آپ کی ضرور job ملے گی اس کے علاوہ third میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں olx.com ہے اس website کو open کرو یہاں پہ آپ نے اپنا city دینا ہے اور یہاں پہ جو job آپ کو چاہیے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں unity game developer ٹھیک ہے اور یہ میں نے یہاں پہ city اسلام آباد لکھ دیا اب یہاں پہ میں search کرتا ہوں search کرنے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح کا scenario آگیا یہ کہہ رہا ہے browse categories تو categories jobs ہے میں job search کر رہا ہوں اور job کون سی جون سی آپ category یہاں سے search کرنا چاہتے ہیں online job marketing کی education کی related ہے teaching وغیرہ تو مجھے it کی چاہیے نا تو یہ development it کی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم اس کو کاٹ کے صرف میں یہاں پہ unity لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آتی ہے یا نہیں تو یہ دیکھو unity کی کافی ساری jobs آگنی ہیں میرے پاس ٹھیک ہے دیکھو unity 3d developer f5 sector اسلام آباد میں اس کے بعد unity جو ہے e11 کے اندر 5 میئے کی job ہے یہ یہ 9 میئے کی job ہے تو یہ بلی دو jobs مجھے یہاں سے بھی ملی ہیں اس کو open کرو اور یہاں پہ دیکھو انہوں نے آپ کو اپنی ساری details یہ لکھی ہے سیلری 15 سے 60 ہزار اس کی سیلری ہے اور یہ ساری details آپ کو بتائی ہیں کہ ہمیں اس طرح بندہ چاہیے اور انہوں نے اپنے contact میں اپنا phone number لکھا ہے اس کے اوپر کلک کرو شو phone number تو یہ آپ کے پاس number آگیا اس number کے اوپر call کرو اور کہو کہ میں آپ کا ad دیکھا تھا تو میں ایک game developer کی job چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ آپ سے details پوچھیں آپ کی CV مجھے سینڈ کرو CV دیکھ اس کو مٹھاؤ نا یہاں سے overall پاکستان کی سرچ کرو تو دیکھنا پاکستان میں یہاں پہ کتنی زیادہ یہ دیکھو jobs آگئی ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی ساری jobs آگئی ہیں overall پورے پاکستان کے لیے تو اس طرح آپ OLX پہ بھی سرچ کر سکتے ہو اس کے علاوہ fourth والا جو method ہے وہ یہ ہے کہ paper.p کے website اس کے اوپر دیکھو سب سے پہلے میں سارے tabs کلوز کر دوں تو یہ paper.p کے website اس کو اپنے open کرنا دیکھو ساری newspaper کے جتنے بھی ads ہوتی ہیں jobs ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آرہی ہوتی ہیں date wise 5 مینے 27 تاریخ آج ہے آج کی jobs آرہی آپ right click پہ کلک کرو اس کے بعد express پہ پہ جنگ پہ آرہی آج کی جتنی بھی jobs ہیں وہ یہاں پہ آرہی ہیں تو یہ city کے لحاظ سے دیکھو اسلام آباد میں کرنی ہے اسلام آباد پی آر مینجر کی جو ہے میرے فیلڈ کی نہیں ہے اسلام آباد جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے لئے آپ سے آپ کو جاب ملتی ہے تو اس کے لئے اپلائے کرو اور ہاں یہاں پہ بہت ساری جو جو جاب ہوتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی جاب آتے ہیں ایڈز دیکھو اسلام آباد کا اجازم یونیورسٹی کی یہاں پہ آئی ہوئی ہے تو نیوز پیپر کے یہاں پہ انہوں نے پوسٹ کی ہوتے ہیں اسلام آباد یونیورسٹی کی کوئی جاب ہے یہاں پہ انہوں نے اپنی ریٹیلز وغیرہ ساری لکھی ہیں گورنمنٹ کی جو جاب ہوتی ہیں وہ یہاں سے آپ پتہ چل سکتی ہیں اس کے لئے آپ دیکھتے رو ساتھ ان کی اللہ جب آپ کوشش کرتے ہو تو اللہ ضرور آپ کو دیتا ہے اس طرح کر کے باقی بھی نیوز ہیں دیکھو ایکس پر اس کا جوز پر کلک کرو جان پر جوز پر کلک کرو لیکن وہ جو پہلی والی تین میری میتھوڑ آپ کو بتائیں نا مستقبل روزی وہ مجھے اچھے لگتے ہیں میں وہ ہی والے میتھوڑ اپناتا تھا کیونکہ اس میں جو میری فیل کی مل جاتی ہیں جس اپلائی پہ کرنا ہوتا اپلائی بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو اپلائی کر سکتے ہو جس بھی جو جو چاہیے انٹرنشپ چاہیے آپ اس کے لئے اپلائی کرو اپلائی کرو کہ ضرور آپ کھیں 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 ایجیسٹ ہو جاؤ گے اور میں جب آپ کو بتاؤ میتھوڑولوجی اپنائی تھی تو میری جواب بھی ہوگی تھی اور اس کے بعد مجھے انٹرویو کے لئے کالز آتی رہی ہیں کہ آپ نے اپلائی کیا تھا اپنے اپلائی کیا تھا میں نے کہ مجھے تو اتنا ٹائم ہوگیا میں جواب کر رہا ہوں تو پھر بھی مجھے انٹرویو کے لئے کالز آتی رہی رہی ہیں میں پھر وہاں سے انیلائیز کیا کہ یہ بہت اچھا میتھرڈ ہے اور اتنی زیادہ جواب ہیں اور لوگ کہتے ہیں جواب نہیں تو اس سے پہلے مجھے جواب نہیں ملتی تھی اس وجہ سے کیونکہ میں اپلائی نہیں کرتا تھا اپلائی کروں گا جب میں اپلائی کیا زیادہ سارا تو مجھے زیادہ ساری جواب ملی تو جو لوگ ابھی نئے ہیں جو ڈگری جن کی complete ہونے سی منتھ یا ایٹ سمیسٹر میں ہیں تو ان لوگوں کے لئے سپیشلی ریکمینڈی ہے کہ آپ لگ سارفویر ہاؤس میں انٹرنشپ کرو اسی میتھرڈ سے آپ انٹرنشپ فائند کر سکتے انٹرنشپ فائند کرو اور انٹرنشپ کرو ملتی کیونکہ ان کو یہ بلا میتھرڈ نہیں پتا ہوتا تو انٹرنشپ نہیں ملتی کافی سارا ٹائم انٹرنشپ یا جو ڈونٹے مل جاتا ہے تو جب آپ کو جواب ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انٹرنشپ کرتے ہیں ان کو پی نہیں ملتی تو جب ان کو پی نہیں ملتی تو کافی ٹائم بعد ان کو جا کے سمجھ لگتی ہے ہمیں پتا نہیں تھا تو پھر وہ کہتے ہیں اس ڈگری کا سکوپ نہیں ہے یہ ایسی ہے وہ ویسی ہے تو جب وقت پر چیزیں ساری کروگے تو پھر آپ ساتھ سب اچھا ہوگا لیکن وقت پر چیزیں نہیں کروگے تو پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اس لئے اب آپ سیونت سیمسٹر میں ہو تو انٹرنشپ کے لئے اپلائی کر دو اس سے آپ کی لرننگ ہوگی تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اچھی جاب دے اور اگر کسی کو اس طرح سے جاب ملتی ہے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نیاز دیکھیں گے